بات کریں گے ہیدر علی کی چیمپینز کپ میں جس طرح انہوں نے اپنی فارم ری ڈسکور کی ہے ایک پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہیدر علی کتنے ٹیلنٹیٹ پلیئر ہیں اور ان کی جو پروگریس ہے وہ سٹال ہو گئی تھی پھر انہیں کچھ معاقبی ملے ڈیفرنٹ رولز میں جس سے ایسا لگا کہ شاید وہ ان رولز کے لیے تیار نہیں تھے یا اس میں وہ پرفارم نہیں کر سکے تو وہ سائیڈ لائن ہو گئے لیکن ظاہر ہے بھی وہ بہت ینگ ہے اور ان کے پاس کافی ایج پڑی ہے تو یہ سیزن یا کوئی بھی سیزن کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پلیئر پچھلے سالوں میں یا ایک دو سال میں جو جتنی تو اقوات تھی وہ اس پر پورا نہیں اتر سکے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آف سیزن میں انہوں نے کیا کام کیا کیا سیکھا انہوں نے اور کیا ان کے کریئر میں کوئی اپ ٹرن آ سکتا ہے ہیدر علی بھی ان پلیئرز میں سے ایک تھے جن پہ نظر تھی اور یہاں پہ انہوں نے دونوں میچوں میں ہاف سینچریز بنائے پہلی اننگ میں جو پہلی ان کی ہاف سینچریز تھی اس میں تو آتے ہی انہوں نے کچھ ہوای فائر کیے اور قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئے لیکن جو جو وہ کھیل دے گئے ان کی اننگز نکرتی گئی تو وہ بہت زیادہ ایک خوشائند بات تھی اور پھر اس رنس کے کانفیڈنس کو لے کے جب وہ دوسرے میچ میں آئے تو بہت ہی کنٹرول ناک کے لیے حالانکہ ان کی ٹیم انڈر پریشر تھی وکٹ پہ وال بھی سیم ہو رہا تھا اور ایک ایسی اننگز چاہیے تھی جہاں ایک میچورٹی کے ساتھ اور کنٹرول کے ساتھ وہ کھیلتے اور انہوں نے کھیلی وہ اننگز اور ایک اور جو ہے امپورٹنٹ کنٹریبیشن کی اپنے ٹیم کے لیے میچ کے بعد جب میری بات ہوئی حیدر علی سے تو ان سے میں نے یہ پوچھا کہ کس طرح وہ اپنے کریئر کو دیکھ رہے ہیں یا کس طرح جو ان سے توقعات تھی اس پہ وہ پورے نہیں اترے تو ظاہر ہے وہ اب بیٹھ تھے اور انہیں نے کہا جو ہو گیا سو ہو گیا کیونکہ مجھے رولز ایسے ڈیفرنٹ ملے جو مجھے ٹیم کے لیے کھیلنا تھا تو اس میں کچھ ایسے فیلیرز بھی ہوئے ظاہر ہے جب توقع تھی کہ وہ زیادہ رانس کرتے لیکن اس کو لے کے وہ مایوس بلکل بھی نہیں تھے بلکہ پر امید تھے اپنی جو انہوں نے ٹریننگ کی اٹک میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پری سیزن کی اچھی ٹریننگ کی ہوئی ہے اور اچھا جو ہے فٹنس پہ بھی کام کیا ہے تو یہ ایک اننگز ایسی تھی کہ جسے لگا کہ وہ دوبارہ پرانے ہیدر علی واپس آ رہے ہیں کہ جو ہیدر علی جس طرح ہمیں ان کی ڈیویلپمنٹ چاہیے تھی وہ نظر آئیں گے بال بھی لگا ان کو کونی پہ سیننگز میں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بعد میں فیلڈنگ کرنے بھی آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کونی کی جو تکلیف ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے وقتی طور پر وہ ٹیشو کو ڈیمیج تھا لیکن کوئی زیادہ لانگ ٹرم ڈیمیج نہیں ہے ہیدر علی کی بات میں نے اس لیے کی کہ پاکستان میں بیٹنگ میں ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ بیٹنگ کا ٹیلنٹ کہاں ہے بیٹنگ کا ٹیلنٹ کم ہے تو اس طرح کا ٹیلنٹ جب آتا ہے ہیدر علی جیسا اور وہ پھر اس حساب سے پرفارم نہیں کرتا یا گروہ نہیں کرتا پھر لوگوں میں ایک سوالیاں نشان شروع ہوتے ہیں کہ کیا ہمارا سسٹم ایسا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو پا رہا ہے یا نہیں تو ظاہر ہے پرابلم تو ہے سسٹم میں ہم نے پہلے بھی بات کی لیکن یہ جو چیمپینز کپ ہے اس میں ایک اچھی چیز دیکھنے کو یہ ملی کہ جس طرح ایک سیٹ اپ ہے ٹیمز کا وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا سیٹ اپ لگتا ہے جب آپ اس ڈرسنگ روم میں جائیں گے تو وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا سیٹ اپ لگے گا اور ہیدر نے یہ بات کہی بھی اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک لوگ تو کہہ رہے تھے اور آرڈیلی یہ بات صحیح بھی ہے کہ ٹیسٹ میچز ہو رہے ہیں بنگلہ دیش والے تو فرس کلاس ہونے چاہیے تھے اور فرس کلاس کے بعد پھر انگلینڈ کی سیریز ہوگی لیکن جس طرح پلیئرز کی فٹنس ہے میں تو بلکہ اس چیز پر ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈیزگائز ہے زیر ہے آپ یہ پلان نہیں کر سکتے جس طرح پلیئرز کی فٹنس ہے اس کو لے کر آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ دس آور والا ہی ان کو آہستہ آہستہ ریدم میں لے کے آئے گا دس یعنی پچاس آور والا فارمیٹ بولرز کے لیے دس آور اور بیٹرز اور فیلڈرز کے لیے پچاس آور سکیننگ یہ ان کو آہستہ آہستہ ان کی باڈی کو کنڈیشن کرے گا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ لانگر فارمیٹ میں ایک دم یعنی بیس آور سے چار دن میں جانا زیادہ مشکل ہے شاید یہ ٹرانزیشن قدرے بہتر ہے اور کنسیڈرنگ کے بہت زیادہ گرمی بھی ہے فیصلہ باد میں تو شاید یہ اتنا برا ڈیسیجن نہ لگے جتنا جب یہ آناؤنس ہوا تھا تو تب لگ رہا تھا کہ یہ چیمپنز کپ جو ہے وہ غلط وقت پہ کرایا گیا ہے ہیدر علی کے حوالے سے فینش کرتے ہیں کہ اب آگے ٹوریمنٹس میں دیکھنا ہوگا کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسی رہتی ہے کیونکہ ایک یا دو ایننگ سے جو ان کے بارے میں ایک پرسیپشن بن چکا ہے وہ چینج ہونے والا ہے نہیں تو جتنا اگر وہ پاکستان کے ٹیم میں واپسی چاہتے ہیں تو انہیں کنسسٹنٹلی پرفارمن کرنا پڑے گا اس لیول پہ ایک یا دو جو ہے سکورز آپ کے لئے کافی نہیں ہیں کہ وہ آپ کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو وہ بحال کر سکے ہیں اگر آپ نے اپنی ریپوٹیشن کو بحال کرنا ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ مجورٹی آف دا میچز میں رنز کرنے چاہیے اور اگر آپ کا کہیں پہ اس طرح کا مومنٹم بن جائے کہ آپ ستر اسی کر رہے ہیں تو آپ کو ان کو سو پہ کنورٹ کرنا چاہیے کیونکہ گیری کرسٹن سے بھی جب بات ہو رہی تھی ہے ہمارے کولیگ سلمان بٹ کی انٹرویو کے دوران تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ بیٹسمن کو جج کرتے ہیں ان کی سنچریز دیکھ کریں